عشق علیفہ کی دولت نشیدی میں ہے نمر رسول پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ پردہ نشین خواتین اسلام و سامعین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور حافظ شیرازی علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ تو دیائے چشم سازم خاک پائے نقش بند سبحان اللہ تاب یابم سر حق از لطف سائے نقش بند سبحان اللہ رو بدرگاہ بہاہ الدین نظر بن زانگی حس نوہ فلک مانند درمان در سرائے نقش بند سبحان اللہ مشکلات ماہما ہرگز نیایت درعدد المدد یا خاجہ مشکل خوشائے نقش بند اللہ کی بارگاہ میں سیدنا بہاہ الدین نقش بندی علیہ الرحمہ دعا فرماتے ہیں یا رب برسالتِ رسولِ سقلے یا رب بغضا کنندہِ بدروحنے اسیاں مراد و حصہ کن درار سات نیمِ بحسن بخش و نیمِ بحسے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج کی یہ محفل آج کا یہ بز تاجدارِ اہلِ سنت سبحانہ عنہ حضور مفتیِ آزمِ ہن مجدِ دے اصر مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رزوان کے نام سے منصوب ہے ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑی دیر مفتیِ آزمِ ہن علیہ الرحمت و رزوان کے تعلق سے آپ کو بتایا جائے کیونکہ قرآنِ حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلَّنَّ قُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ الرَّسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِزَتٌ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اے محبوب ہم آپ کو رسولوں کے واقعات کی خبر دیں گے بتائیں گے وہ اس لیے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو آپ کا دل مستحکم ہو اس میں تمہارے پاس حق آیا اور ایمان والوں کے لیے پندو نصیحت ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بہت لمبی گفتگو نہ کر کے آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ تاجدارِ اہلِ سنت کیوں کہا جاتا ہے تاجدارِ اہلِ سنت کیوں مفتی آزمِ ہند علیہ الرحمہ کو کہا جاتا ہے کونسی خوبی ایسی تھی جس کی وجہ سے ساری کائنات میں لوگ تاجدارِ اہلِ سنت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ قرآنِ حقیم کی میں نے جو آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قُلْ اِنْ كُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اگر اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي مِیرِ اتباع کرو یُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تم سے محبت فرمانے لگے لگے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس کی تشریح عالی حضرت نے اس انداز سے فرمائی کہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کی ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ فرماتا ہے محبوب آف فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو اب رسولِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ایک حکم نہیں ہے دوہوہو نہیں ہے گنتے ہوئے آج چلے جائیے لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو آج کا انسان اتنا سخت دل ہو گیا ہے اس کا حویہ اتنا سخت ہو گیا ہے کوئی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے اگر راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں بات اترتی نہیں ہے لیکن آؤ دیکھو مفتی آزمِ ہند نے مفتی آزمِ عالمِ اسلام نے مفتی آزمِ عالمِ اسلام نے رسولِ قائنات کے کس فرمان پر عمل کیا تو اللہ نے کیسا انعام اتا فرمایا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ دیکھئے مفتی آزمِ عالمِ اسلام مصطفی رضا خان علیہِ رحمت و عزوان نے رسولِ قائنات کے ایک فرمان پر عمل کیا ہے آئیے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوا چلو ملتِ اسلامیہ محمود غزنوی ہے محمود غزنوی سے کسی شخص نے پوچھا اے محمود غزنوی یہ تو بتاؤ یعنی باتشاہت کیسے حاصل ہوئی تو جانتے ہو محمود غزنوی نے فرمایا میرے والدِ محترم مخلوق پر رحم فرماتے تھے نرم رویہ خیار کیا کرتے تھے اس لیے اللہ نے باتشاہت عطا فرمائی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ رسولِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مخلوق پر رحم فرماتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے اور اس رحم کا انعام جانتے ہو کیا ہوا یعنی وہ صبح تگین ہیں ان کے والدِ گھرامی وہ جاتے ہیں جنگل میں شکار کرنے کے لیے اور بہت دیر کے بعد ایک ہرنی کا بچہ ہاتھ میں آتا ہے ہرنی کے بچے کو لے کر کے چلے اور تیزی میں جب جنگل کو پار کر گئے پیچھے انہوں نے دیکھا نہیں تھا پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں وہ ہرنی ایک چلی آ رہی ہے ایک ہرنی چلی آ رہی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ انہوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور جب بچے کو چھوڑا ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچا ہے پہنچنے کے بعد ماں نے اسے پیار کیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب اس کے بعد کا عالم لے گی وہ محمود وزنے بھی جاتے ہیں نماز کو عدا کرتے ہیں وضو بناتے ہیں بسکر پر سوتے ہیں اور جب بسکر پر سوتے ہیں آنکھ لگتی ہیں خواب میں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آتا ہوا اور آتا ہوا تم رسولِ کائنات فرماتے ہیں یعنی اے صبح تگی تو نے ایک جانور پر رہن کیا ہے اس رہن کرنے کے بدلے میں میں تجھے مخلوق پر باشاہت عطا کرتا ہوں حضی ملتِ اسلامیہ اب پوچھو اے مختیہ آپ کو تاجتارِ اہلِ سنت کیوں کہا جاتا ہے کہا جانتے نہیں ہو میں نے بھی مخلوقِ خدا پر رہن دیا ہے تو اہلیہ نے وہیں تاجتارِ اہلِ سنت پر آ دیا ہے حضیزانِ ملتِ اسلامیہ مجھے تاجتارِ اہلِ سنت پر آ دیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کیا آپ نے علماء سے اس آیتِ خریمہ کو نہیں سنا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَ عَلُ لَهُمُ الْمُحْمَانُ وُدَّا یعنی جو ایمان لاتا ہے عملِ صالح کرتا ہے تو جانتے ہو اس کی محبت اللہ لوگوں کی دلوں میں پڑیدہ د Rossi دیتا ہے اور صفتی اے عظم کی سشکتے کو دیکھو یہ علماء بیان کرتے ہیں جو لوگ دیکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں جنگل سے گزر رہے ہیں مجھ میں ملکقتہ نظر آ رہا ہے اور جگہ سے گزر رہے ہیں مجھ میں کھڑا نظر آ رہا ہے سڑک سے بزر رہے ہیں مجھ میں کھڑا نظر آ رہا ہے جو اے اللہ تعالی خریمہ کیer جو فرمایا میرے محبوب کی اتبا کرو تو مفتی آزم نے اتبا کیا تو اللہ ان سے محبت فرمانے لگا دنیا میں انہیں کاجدار اہل سنت کہا جانے لگا ملت اسلامیہ اور جانتے ہیں ایک اور یعنی مفتی آزم کیوں کہا جاتا ہے مفتی آزم عالم اسلام کیوں کہا جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا اپنی وساط کے مطابق عزیزان نے ملت اسلامیہ آپ درہ دیکھتے ہوئے چلیے آپ درہ دیکھتے ہوئے چلیے کہ مفتی آزم کیوں کہا جاتا ہے میرے عزیز میرے دوز جانتے ہو مفتی آزم حند علیہ الرحمت اور نزوان کی شخصیت یا ایزی شخصیت تھی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے امام احمد رضا کو ست ساون علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی لیکن مفتی آزم حند کو سیدیس علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی عزیزان ملت اسلامیہ آتھ پرہ غور فرمائیے قرآن فرماتا ہے یا بنی اسرائیل نعمتی اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو نعمت میں نے تمہیں دیا ہے اور اس نعمت کی وجہ سے تمام دنیا والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت وقتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ ایک نعمت مل رہی ہے وہ ساری طبیا پر فضیلت حاصل ہو رہی ہے اب مجھے بتاؤ یعنی جس کے پاس علم ارد ہو جس کے پاس علم سماوات ہو جس کے پاس علم تفسیر ہو جس کے پاس علم العداد ہو جس کے پاس علم نجوم ہو جل کے پاس علم البروج ہو جس کے پاس قرآن علوم ہو یہ تمام علوم پر ملنے ہیں تو جانتے ہو ایک مفتی آدم مکہ ہوا نہ دراتا ہے اسی لیے دنیا مفتی آدم کے نام سے جانتی ہے پہنچتی ہے اور آگے پڑھتا ہوا چلو جانتے ہو مجدد اصر کیوں کہا جاتا ہے مجدد اصر کیوں کہا جاتا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو یعنی تھوڑی بہت جانکاری ہمیں حکمت کے بارے میں بھی ہے عزیزان ملت اسلامیہ انہیس سو ستر میں ایک طبیب پیدا ہوا اور اس طبیب کا نام حکیم صابر ملتانی ہے عزیزان ملت اسلامیہ حکیم صابر ملتانی نے انہیس سو ستر میں طبق کو تصدید کیا نئے انداز سے پیش کیا اس نے بہت بہت شمار کتابیں لکھی ہے قانون مفرط آزا ہے وغیرہ وغیرہ کتاب لکھی ہے اور ساری دنیا کے طبیب کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مجدد طب حکیم صابر ملتانی عزیزان ملت اسلامیہ ہم نے انسان کو تھوڑے علم آتا فرمایا ہے اور اس تھوڑے علم کا مطلب جانتے ہو ایک پن میں کوئی ماہر ہو گیا تو اسے مجدد طب کہا جانا عزیزان ملت اسلامیہ جو علم طب میں بھی ماہر ہو جو علم سائنس میں بھی ماہر ہو جو علم قرآن میں بھی ماہر ہو جو علم سماوات میں ماہر ہو جو علم شکر میں ماہر ہو جو علم نجوم میں ماہر ہو جو علم وروج میں ماہر ہو جو علم جفر میں ماہر ہو اسے دنیا مجدد احساسی ہو نہیں کہے گی